بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تین خبریں بہت اچھی ہیں اور تینوں خبریں پاکستان کے لیے بہت اچھی ہیں اور کل تک جو مرال ہمیں ڈاؤن نظر آ رہا تھا ف اے ٹی ایف کی خبر کے آنے کے بعد اور جو بریڈش ایڈوائزری ہے ٹریول ایڈوائزری اس کے آنے کے بعد اور پھر پاکستان میں کرکٹ کے میدان سے جو خبر آئی ہے یہ پاکستان کی جیت کی خبر نہیں ہے ایک اور بڑی خبر ہے تو اس کے بعد یہ جو مرال ہے یہ بوسٹ ہونا چاہیے کل ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جو سی پی آئی ہے کرپشن پرسپشن انڈیکس اس میں پاکستان کا جو سکور ہے وہ ایک پوائنٹ کم ہوا ہے اور جو پاکستان ہے وہ تین درجے نیچے چلا گیا ہے اب آج جو خبریں آئی ہیں ان خبروں میں اچھی خبر کیا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ جو ایفی ٹی ایف کی لسٹ ہے گری لسٹ اس سے میں نے حالات کے لیے جب ویڈیو کی تھی میں نے اس میں بتایا تھا کہ پاکستان جو بیجنگ ریویو ہے اس میں پاکستان کے لیے اچھی خبر آئے گی اور جو پیریس میں جو اجلاس ہوگا اس اجلاس میں بیجنگ ریویو کے بعد پاکستان گری لسٹ سے نکل آئے گا اور اب الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ خبر آج آئی ہے اور یہ خبر زیادہ چیز لیے لگ رہی ہے کہ یہ خبر بھارت سے آئی ہے اور یہ کہا ہے بھارت میں سبرمنیم سوامی نے یہ کہا ہے بھارت کے تمام میڈیا نے بھارت کے تمام بڑے اخباروں نے اور بتایا ہے کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گری لسٹ سے نکل آئے گا یہ میں انڈیا ٹوڈے سے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ انڈیا ٹوڈے نے خبر دی ہے یہ چینہ نے دوستی نی بھائی ہے یہ ان کی خبر کی ہائلائٹس میں موجود ہے میں نے آپ کو یہ کہا تھا حالات کی ویڈیو میں بھی کہ بلیک لسٹ میں کون کون گیا ہے بلیک لسٹ میں جو ملک گئے ہیں ان میں کس طرح کے ملک شامل ہیں آپ دیکھیں ان میں سودان شامل ہے اس میں لاتینی امریکہ کے بعض ملک شامل ہیں اس میں سومالیا شامل ہے اس میں ایسے ملک شامل ہیں اور یہ سمجھنے کی ضرورت کیا ہے پاکستان بلیک لسٹ میں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے پاکستان جہاں سچویکڈ ہے اسے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے امریکہ کی سٹکس بہت آئے ہیں پاکستان کے حوالے سے ایران ہے افغانستان ہے اور پھر پاکستان عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں یہ اگر کسی کو یہ وچڈاگس اسکروپ کرنے کی کوشش بھی کریں تو امریکہ جو ہے وہ ان کی فنڈنگ کرتا ہے امریکہ کے جہاں مفادات ہیں امریکہ اس ملک کو کسی بھی طرح سے گریلسٹ میں نہیں جانے دے گا مین مار گیا تھا یہ ملک گئے تھے ہم نہیں جا رہے تھے بلیک لسٹ میں گریلسٹ میں ہم موجود تھے لیکن زبردست پروگریس حماد ازہر کی جو تیاری تھی اس میں وہ بھی اور اس کے بعد پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی پاکستان اب انشاءاللہ پیریس میں اس گریلسٹ سے نکل جائے گا اس میں چائنہ کا شکریہ دا کرنا چاہیے حکومت کا ایک رول ہے اس میں ایک بڑا رول ہے عسکری قیادت کا اس میں پاکستان کا پاکستانیوں کا بڑا رول ہے اس میں میڈیا کا ایک بڑا کردار ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں ان تمام فیکٹرز نے کنٹری بیوٹ کیا ہے دوسری خبر جو بریڈش ہائی کمیشنر ہیں انہوں نے دی اور اپنے پہلے ویڈیو پیغام میں انہوں نے خوش خبری دی کہ برطانیہ نے اپنے شہریوں کے لیے جو شمالی علاقہ جات ہیں پاکستان کے وہاں پر جو ٹریول ایڈوائزری ہے اس حوالے سے اس کو اور ایزی کیا ہے اور پاکستان کو محفوظ قرار دیا ہے سفر کے جو سڑک کے ذریعے سفر ہے اس کے حوالے سے بھی تو یہ ایک بڑی زبدز خبر ہے جو روائل کپل نے وزٹ کیا تھا اس کے بعد یہ نظر آ رہا تھا پھر فورپس کی لسٹ ہے برڈش میکزین کی لسٹ ہے پاکستان جو کچھ عرصہ پہلے تک ٹیرورزم کی حوالے سے اس کے واقعات کی حوالے سے جانا جاتا تھا اب الحمدللہ پاکستان دنیا میں گھومنے کے لیے نہ صرف یہ کہ ٹاپ ٹین جگھومہ ہے پاکستان نے ٹاپ کیا اس لسٹ کو تو پاکستان ایک زبردست ملک ہے یہ پوٹینشل ہے پاکستان میں انشاءاللہ پاکستان بہت آگے جائے گا اور بہت چیزیں اچھی ہوں گی تو یہ جو پاکستان کا اس لسٹ میں اور یہ برڈش ہائی کمیشنر کا یہ کہنا ہے یہ ٹیرول ایڈوائزری ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے یہ ٹیرول ایڈوائزری ابھی آنے والے دنوں میں حکومت کی کوششوں منسٹری آف ٹورزم کی کوششوں سے کے بھی کے گورنمنٹ کو بھی اس میں کریڈٹ جاتا ہے ان کی کوششوں سے آپ دیکھیں گے کہ مزید ملکوں کی جانب سے اس میں ہمیں کچھ اپ ڈیٹس نظر آئیں گے اور یہ بہتر ہوں گی تو یہ چیزیں جو ہیں اور گزشتہ کچھ دنوں میں میں نے دیکھا کہ یہ چیزیں بہتر ہوں یہ مزید بہتر ہوں گی اور اس کے بعد جو اچھی خبر کرکٹ کے فرنٹس آئی ہے وہ خبر یہ ہے کہ یہ کہنا ہے ایم ڈی پی سی بی وسیم خان صاحب کا کہ ہمارا دورہ کیا بنگلہ دیش نے اس سے پہلے سریلنکہ نے دورہ کیا اب اور بڑا دورہ ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ دو سے ڈھائی ماہ میں ہم دیکھیں گے کہ جنوبی افریقہ کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی یہ جو ہے وہ ایک بڑا دورہ ہے ایک بڑی ٹیم کا دورہ ہے اور یہ دورہ پاکستان میں سیاحت کے والے سے بھی اسے بوسٹ ملے گا جو ٹریول ایڈوائزریز ہیں یہ بھی اس میں رول پلے کرتی ہیں پھر جب یہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گی جو ایڈوائزریز ہیں اور مزید جو ملک ہیں پاکستان کا سوفٹ ایمیج اور بہتر ہو کر سامنے آئے گا تو تینوں خبریں بہت اچھی ہیں پاکستان کے حوالے سے اور یہ چیزیں اور امپروو کریں گی ہاں ایک چیز جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ جو کرپشن پرسپشن انڈیکس ہے اس کو بڑا ثورلی گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے ڈیٹا کب کہاں کیسے جمع کیا گیا کن ادوار میں جمع کیا گیا اور یہ جو ڈیٹا پروائیڈرز تھے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ان میں ایکسپرٹ ہیں ان میں جنرلسٹ ہیں واش روگز ہیں یہ ان کا ڈیٹا ہے تو گورنمنٹ بجائے اس کے کہ جیسے آج فردوس آشاء قابان صاحبہ نے کہا question کرے Transparency اچھی طرح سے کہ یہ ڈیٹا کن ادوار کا ہے کیونکہ بعض خبریں آ رہی ہیں کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ 2017 کا ڈیٹا ہے اس کی بنا پڑ یہ ریٹنگ اگر آئی ہے تو پھر حکومت کو اس ڈیٹا کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حکومت کو اپنی ڈیلیوری کے فرنٹ پر بہتر چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو وہ چیزیں اگر بہتر ہوتی ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اور بہتر ہوں گی حکومت کو مہگائی پر قابو پانے کی ضرورت ہے جس میں حکومت ایڈمیٹ اور ایڈمیٹڈ کے ناکام ہے حکومت کو پنجاب میں بدمنی کے واقعات پچھلے کچھ دنوں میں بڑھیں ہیں اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو اپنے اتحادیوں کو جو ہے وہ ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے اور ان کی جو ڈیمانڈز بڑھتی جا رہے ہیں کہ وہ کنٹرول چاہ رہے ہیں مختلف ازلہ کا اور مختلف چیزیں اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ایمکیو ایم کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ ابھی اور بڑی صدا پر ملاقاتیں ہوں گی تو ایمکیو ایم آہستہ آہستہ ماننا شروع کرے گی تو ایمکیو ایمکیو ماننا شروع کر چکی ہے دو سے تین اور ملاقاتیں اور آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ممکنہ طور پر شاید واپسی اگر ہو جائے گی اگر نہ بھی ہو تو ایمکیو ایم کو فاروغ نسیم صاحب کیاستہ وزارت ہے دو وزارتیں اور ملیں گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایمکیو ایم جو ہے وہ کابینہ میں واپس آ جائے گی ہاپ فولی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب جائیں وہ بھی کابینہ میں واپس آ جائیں گے ایمکیو ایم کے پاس دو وزارتیں ہوں گی ایک مزید رول بھی ایمکیو ایم کے پاس جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق ہو سکتا ہے تو حکومت کو عوام کو ریلیف دینے کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے باقی چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی پاکستان کا جو حکومت میں نے پہلے بھی کہا کہ میکرو لیول پر پرفارم کر گی میکرو لیول پر پرفارم کرنے کی ضرورت ہے پاکستان زندہ بات